ملویا ایون بتائیں میں نے اپنی لائف میں میں جیسے بہت سارے من آف گوڈ کی بات کر رہا تھا میں اپنی تیسٹیمنی ہر بار دینا پسند کرتا ہوں کیونکہ جو میرے جیون میں ہوا ہے میں میں سوچتا ہوں کہ یہ پرابلم شاید کئی لوگوں کے جیون میں ہوں گے اس لئے میں پسند کرتا ہوں کہ میرے تیسٹیمنی کو لوگ کے ساتھ شیئر کروں میرے لائف میں ایک ایسا ٹائم آ گیا تھا جہاں پر میں فنینشلی زیرو ہو گیا تھا ایک بہت بڑا کرزہ میرے اوپر مجھے ہر مہنے بہت زیادہ انٹریسٹ پہ کرنا پڑ رہا تھا اور ایسے سمیں میں میں کوئی اوشواسی ویکتی نہیں تھا میں وشواسی ویکتی تھا میں پاسٹر نہیں تھا اس سمیں مگر میں ایک اچھا بلیور تھا میں ایک اچھا ورشیپر تھا people used to call me to lead the worship in their meetings اور میں وہاں پر جا کر ان کی مٹنگ میں ورشیپ لیٹ کرتا تھا کئی بار پرچار کرتا تھا سو میں ایک اوشواسی ویکتی نہیں تھا مگر میری لائف میں ایک ایسا سیزن ایسا سمیں آیا جہاں پر سب کچھ ڈرائے ہو گیا میں پرمشور سے پراتنا کرتا اور کوئی آنسر نہیں مل رہا اور میری پراتنا ایسی نہیں ہوتی تھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج جو میری prayer life ہے اس سے کئی زیادہ strong میری prayer life تب ہو گئی تھی آج میں جتنا اگر میرے آج آسو نہیں نکلتے prayer کرتے سمیں جتنے آسو آج نکلتے ہوں گے اس سے کئی زیادہ آسو میرے تب نکلتے تھے because I was in اپاواز کرتا تھا week میں میں fasting کر رہا ہوں میں prayer کر رہا ہوں میں roker prayer کر رہا ہوں میں goodness take کر prayer کر رہا ہوں میں meetings میں میں سیفکائی میں بھی means میں worship lead کرنے آ رہا ہوں سب تو کر رہا ہوں پربو کیوں آنسر نہیں ہو رہی prayer کیوں آنسر نہیں ہو رہی prayer آپ کو بتائے اس سمیں میرے لئے سمجھنا بہت مشکل تھا کہ یہ process کس بات کی چل رہی ہے مگر جب آج میں ان دنوں کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے پربو کا جب میں انتظار کر رہا تھا وہ مجھے ایک نئے بل سے بھرتے جا رہا تھا وہ مجھے strengthen کر رہا تھا وہ مجھے مضبوط کر رہا تھا وہ مجھے طاقتور کر رہا تھا ہلیلویہ وہ مجھے فیت میں اور مضبوط کر رہا تھا وہ دیکھ رہا تھا کہ میں کس مومنٹ تک اس خدا کو نہیں چھوڑوں گا کتنی بڑی پروبلم آ جائے کتنے بڑے سنگرش آ جائے کتنی بڑی فننشل پروبلم آ جائے میں کیا ریئٹ کرتا ہوں اور پتہ ہے وہ سارے انسیڈنس جب چل رہے تھے جب وہ فننشل پروبلم چل رہے تھے جب میں پراتنا کر رہا تھا اور پربو کا انتظار کر رہا تھا بائبل کہتی ہے یہ بائبل وارڈس میری لائف میں کام کر رہا تھا پرنتو جو یہوہوہ کی بات جوتے ہیں وہ نیا بل پرابت کرتے جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میں پربو کے ان پراتناوں کا ویٹ کر رہا تھا میں نیا بل کو پرابت کر رہا تھا میں نئے سٹرینڈ کو پرابت کر رہا تھا آپ میں سے جتنے بھی لوگ یہاں پر مجھے سن رہے ہوگے میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں آپ فننشل پروبلم میں چل رہے ہوگے آپ آرتھیک سمسیاؤں میں چل رہے ہوگے آپ جتنا کہتے ہیں کہ آمدنی اٹھنی اور خرچہ روپیہ آپ کما بیس رہے ہوگے مگر آپ کو دین لین تیس ہزار کہوں گا چالیس کہوں گا جس سیزن سے آپ ہو کر گزر رہے ہیں میں اس سیزن سے ہو کر گزر چکا ہوں اور میں آپ کو ڈھانڈز بنا کر کہنا چاہتا ہوں انتظار کرتے رہیے پربو آپ کو سٹرینڈن کر رہے ہیں ویٹ کرتے رہیے آپ مضبوط ہو رہے ہیں انتظار کرتے رہیے بل کہتی ہے کہ جو یہو با جوتے ہے وہ نیا بل پرابت کرتے جائیں گے ہلیلویا انہوں نے نیا بل پرابت کر لیا نہیں وہ نیا بل پرابت کرتے جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے ہم جتنا ویٹ کر رہے ہیں اتنی سٹرینڈ بڑھ رہی ہے ہم جتنا ویٹ کر رہے ہیں سال لگ رہے ہیں آپ اتنا زیادہ مضبوط ہو رہے ہیں ہلیلویا چلچ کتنے لوگ میری بات کو سمجھ رہے ہیں سو جب یہ پرستیتیا میرے ساتھ چل رہی تھی پرمیشور کا ورڈ پرمیشور وہ سچویشن یہ ساری باتیں مل کر میں اپنے آپ میں بلوان بنتے جا رہا تھا